لگانے لگو بھائی گشت کرنا ستر مرتبہ تابعے کے طواب سے افزل ہے حج رسمت کو بوسا دینے سے افزل ہے اللہ کے لئے خیالت نہ کرو میرے ایک عالم سے ملاقات ہوں تقریباً بیس سال مکہ مکرنہ اور مدینہ سلیوہ کے اندر آزاد آنا ایک تو ہے ڈریور کی حیثیت سے سلسمن کی حیثیت سے قلعان اور نوصل کی حیثیت سے اور ایک ہے آزاد آنا شہزابِ عرب کے پرہ زندگی گزار میں لالا دارلوم بیولن کا فارس جو بیس کال تک ہرمین سری سائن کے لئے قدمت کرتا رہا وہ جنیور ہندوستان آیا میرے مجھے ملاقات ہوئی میں نے باتوں باتوں میں ان سے پوچھا اب آدمی کسی چیز کو غلط کہنے لگتا ہے بڑا چڑا کر پیش کرنے لگتا ہے اور قرآن خود ہمی کتاب ہے حدیث کھلی ہمی کتاب ہے وہ قرآن اور حدیثوں سے جب مو مول لیتا ہے اتنا گمرا ہوتا ہے اور اتنا جور چلا جاتا ہے اس کا وہاں سے واپس آنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے میں نے اس آلی سے پوچھا اور اس جو ہے آدمی سے پوچھا عام آدمی ہوتا کوئی ٹینٹر پینٹر سیلسمن اور میکانک اگر ہوتا چلو گی آپ کے سکتے تھے حضرت ایک جاہی کی بات کو لے کر آپ بات کا بطنگر بنا رہے ہیں داریون گوہدن کا پارک اور یہ کام ہے نا اس کام کے اندر جو لگتا ہے جو سس بہرم کرے گا اسے جگہ میں ہوئے ہیں اور جو ان کے رنگ میں رہ گئے گا اس کام کا امیر اور سردار اور ولی بن جاتا ہے میں نے ان سے پوچھا یہ بیس سال مکہ کو دیکھتے رہے حضرت اسوٹ کو بوسا دے سکتے تھے عمرہ کر سکتے تھے نبی کے روحوں کے سامنے کھڑے ہو کر الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ کر سکتے تھے ریاض الجنہ میں اس تاری کر سکتے تھے ریاض الجنہ میں اعتقاب کر سکتے تھے ریاض الجنہ کے اندر ترابی پڑ سکتے تھے جمعہ پڑ سکتے تھے اگر اس دنیاں موت آدائے یہاں جنت المالہ میں اور وہاں جنت البقی میں یہاں مریں گے سوادو تو اڑی تو موب آئیں گے وہاں بیس 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 ناس کا مروہ تمہیں اللہ مکتی لیے ہمینہ کا ہی گا بتاؤ ہرمین طریقہ اگزل ہے یا ہندوستان کیا جواب دینے لگے کہنے لگے میں وہاں کام کی آزابی نہیں ہے تبلیغ کی کیا مدر ہو ہندوستان کا پیرانہ مچھلکانہ ملک کے اندر تبلیغ ہو جائے یہ قابضے سے اگزل ہے یہ سواف سے اگزل ہے یہ عمرے سے اگزل ہے یہ نبی کے روزے کے سامنے انسان جفتران اور حدیث نے مو مورتا رہے اتنا دور کرا جاتا ہے خود سے پتا نہیں لکھتا کہ میرے زبان سے کیا کریمات نکن رہے ہیں